بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویڈیو اور چینل میں خوش آمدید اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیکن باقاعدہ آغاز سے پہلے ٹین ایچ کم عمر اور نہ سمجھ لوگ ان چیزوں کا شوق نہ کرے یہ ان کے مستقبل اور ہمارے معاشرے کے لیے صحیح نہیں ہوای فائرنگ سے اجتناب کر ایک ناصور ہے ویورز آج کی ویڈیو ہم کمپیریزن ویڈیو بنا رہے ہیں بریٹا 92 ایفیس اوریجنل ورسز درہ میٹ یا جو لوکل میٹ بریٹا ہے اس کی آپ پہچان کیسے کریں گے اوریجنل اور فیک یعنی درہ میٹ دی سی میٹ کی اس کی مارکنگز اس کی فیچرز اس کی ساری ایڈنٹیفیکیشن یا جتنی بھی شناختی علامات ہے کہ اس سے آپ اصلی اور جو دی سی گن ہیں اس کی پہچان کر سکے اور آپ خریدتے ہوئے وقت دو کانک آئے ویورز سب سے پہلے جو ہے سیفٹی فسٹ ہے جب بھی آپ ہاتھیار یا وپن لے تو سب سے پہلے آپ نے اس کا میگزین جو ہے وہ ریلیس کرنا ہے پھر اس کے بعد ایک دو بارے اس کا چیمبر جو ہے وہ چیک کرنا ہے اور سیف ڈائریکشن کی طرف بلینک فائر کرنی ہے دوسرا جو گن ہے اس کا بھی ہم میگزین نکالتے ہیں بلکل خالی ہے لیکن پھر بھی تسلی کر کے اس کو ہم اب سیف ہے اور اب اس کو چیڑ سکتے ویورز بریٹا نائنٹی ٹو ایفز جو ہے یہ تو ہم اس کی ویڈیو ریویو کر چکے ہیں میں اس کی لنک ڈال دوں گا ویڈیو میں بھی کسی نے دیکھی نہیں ہو اور اس کی آج جو ہے ایڈینٹیفیکیشن یا شناختی علامات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے جو بہت بڑی علامت ہے اگر کیمرہ فوکس کر سکے پسٹل گرپ سے جو گرپ ہے اس پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے بریٹا کا لوگو لگا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کی فینشنگ جو ہے بہت زبردست ہے جبکہ اس والی جو پسٹل ہے لوکل میٹ اس پہ وہ بریٹا کی لوگو نہیں ہے اور اس کی جو چیکرنگ ہے یا پسٹل گرپ کا جو پلاسٹک ہے وہ اس کی فینشنگ اس کے مقابلے میں اس جتنی فائن اور زبردست نہیں ہے یہ دیکھیں اگر کیمرہ کوس کر دیکھا سکے یہ بہت فائن ہے حالانکہ یہ یوز پسٹل ہے اور یہ برینڈ نیو ہے پھر بھی اس کی آپ پلاسٹک اور اس کی جو پولیمر ہے اس کے مقابلے میں فینشنگ وغیرہ یہ رف ہے اور یہ بہت زیادہ سمودھ اور فائن بنایا گیا ہے دوسری جو ہے وہ پسٹل گرپ کی جو بیک سائیڈ پہ آپ چیکرنگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو چیکرنگ ہے اس میں رفنس تو ہے گرپ کرنے میں تو آسانی ہے لیکن آپ انگلی پیریں گے تو اس کی جو رفنس ہے وہ آپ کو ملائم اور زبردست لگی گی جبکہ اس کی جو رفنس ہے وہ ریگٹ ہے یا سخت ہے یا بہت کردرا ہے جس سے آپ انگلی پیریں تو آپ کو تکلیف ہوگی جبکہ یہ بہت سمودھ فائن بنایا گیا ہے اور ایسا بنایا گیا ہے یہ اوریجنل کا اس طرف کا جس سے پلاسٹک پہ چیکرنگی ہو حالانکہ یہ سٹیل ہے میٹل فریم پسٹل ہے یہ دیکھیں اس کی جو چیکرنگ ہے دوسرا اس کا جو یہ پیچھے نوب لگا ہوا ہے اب دیکھ لیں اس کی فینشنگ اور یہ لائننگ جو ہے وہ بہت سمودھ بنایا گیا ہے اس کمپیر ٹو یہ ذرا گول بنایا گیا ہے جبکہ یہ جو ہے سکوئر نظر آ رہا ہے اگر آپ دیکھ سکے اور اس پہ فوکس کر رہے دوسرا جناب آپ کو ہم اس کی جو ریئر سائٹ ہے اس پہ تری ڈاٹ سائٹس بریٹر نائنٹی ٹو پہ اس پہ ہوتی ہے یہ آپ دیکھ لیں اوریجنل اور لوکل کی اگر کیمرہ فوکس کر سکے شفیق بھائی تو یہ دیکھیں اس پہ جو وائر ڈاٹس ہے اوریجنل والی پہ نظر آ رہی ہے جبکہ یہ جو دی سی میڈ ہے یا درہ میڈ ہے اس پہ وہ والی جو مارکنگ ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے ویورز آتے ہیں اس کی دوسری جو بہت مشہور اور معروف اور آسان شناخت ہے وہ اس کا اوریجنل سٹیکر جو ہے ویورز اس پہ آپ دیکھ لیں یہ بار اگر آپ سکین کر لیں تو آپ کو کمپنی کا جو سارا ڈیٹا ہے یا جو اس کی منفیکچرنگ ہے یا سیریل نمبر ہے وہ اس کی افیشل ویب سائیڈ پہ جو ہے نظر آئے گا جبکہ یہ جو بار لگایا گیا ہے یہ آپ کو سکین کرو گے تو کوئی اس کا وہ ریزلٹ نہیں آئے گا دوسرا یہ والا جو ہے یہ آسانی سے اترتا نہیں جبکہ یہ بہت آسانی سے اتر جاتا ہے دوسرا اس پہ آپ دیکھیں وہ سیریل کورڈ یا بار جو ہے وہ بار نہیں ہے اس پہ جو ہے وہ اپنا بار جو ہے وہ لگا ہوا ہے ویورز دوسرا اس کی ٹرگر پل پہ آتے ہیں لوکل کا جو ٹرگر پل ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے دبل ایکشن میں بھی اور سنگل ایکشن میں بھی بلیٹا نائنٹی ٹیو ایفیس جو ہے وہ دبل ایکشن سنگل ایکشن پسٹل ہے اصل میں ویورز یہ دبل ایکشن اور سنگل ایکشن اس پہ بھی ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ والعزیز فیچر میں کہ ایکشن کہتے کس چیز کو ہے اور اس کا جانب فنکشن کیا ہے ایکشن جو ہے یہ اگر آپ دیکھ سکے یہ دبل ایکشن میں یہ جو ہے یہ گن کو کھاک بھی کرتا ہے یہ دیکھیں کھاک گن کا اور واپس ریلیز بھی کرتا ہے اس ایکشن کو دبل ایکشن کہتے ہیں جبکہ سنگل ایکشن ہوتا ہے وہ صرف گن کھاک ہو جاتی ہے اور وہ صرف ریلیز کرتا ہے یہ دیکھیں صرف ریلیز ہو گئی یہ پہلے سے کھاک ہو گیا اور یہ یہاں پہ صرف ریلیز ہے کولڈ 1911 جو ہے یا جو تیز بور پسٹل ہے یا آپ کو بتا دوں سیزٹ کا سپورٹس ٹکٹیکل ورزن وغیرہ جو ہے اکثر سپورٹس سوٹنگ پسٹل جو ہے وہ سنگل ایکشن ہوتے ہیں دوسرا ویورز اس کی جو فینشنگ ہے یہ سلائٹ پہ آپ نمبرنگ وغیرہ دیکھ لیں یہ اتنے فائن نہیں ہے جبکہ یہ یہاں پہ اوریجنل کی جو ہے وہ اگر کیمرہ فوکس کر سکے بہت شائنی اور لیزر پہ اس کو بہت فائن پرنٹ کیا گیا ہے جبکہ یہ اس جتنی صف نہیں ہے دوسرا ویورز اوریجنل کا جو بیرل ہوتا ہے یہ اگر کیمرہ دیکھا سکے شبیق بھائی کی آسانی کے لیے میں ویسٹر کو اس طرف کرتا ہوں اس کی جو اوریجنل کی جو بیرل کی کلر ہوتی ہے وہ لائٹ شیڈ ہوتی ہے اس کمپیر ٹو دا سلائٹ اور فریم یعنی فریم کے مقابلے میں اس کا رنگ جو ہے زیادہ کالا نہیں ہوتا یہ براؤنش ہوتا یہ دیکھیں جبکہ جو فیک ہے درہ میٹے اس کی بیرل کا کلر بھی بلکل فریم کی طرح فل بلیک ہے تو سب سے آسان جو ہے وہ آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا بیرل جو ہے وہ ذرا ہلکے رنگ کا براؤنش بنا جاتا ہے جبکہ اس کا بیرل جو ہے بلکل فل بلیک بنایا گیا ہے دوسرا بھی برز اس کی سیکیورٹی لاک پہ آتے ہیں یہ دیکھئے اس کا یہ جو سیکیورٹی لاک ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ فری ہے جبکہ یہ ڈیکاک پوزیشن میں یہ اس کو آپ یہ کریں بریٹا کا جو سب سے اہم فیچر ہے وہ اس کی سیکیورٹی ہے اوریجنل گن جو ہے وہ جب آپ اس کو ڈیکاک کرتے ہیں تو یہ فائرنگ پہ نگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہاں سے ہٹ جاتا ہے یہ فائر نہیں کرتا جبکہ درہ میڈ میں یہ بھائی قابل بروسہ نہیں آپ اس پر بروسہ نہ کریں جب آپ اس کو کاؤک کر لیں گے یہاں سے اور آپ اس کو ڈیکاک کرنا چاہے تو یہ فائرنگ پن جو ہے ہٹتا نہیں سٹرائکر آگے آجاتا ہے وہ فائرنگ پن کو ہٹ کرتا ہے اور خدا نہ خواستہ فائر ہو کے کوئی حادثہ نہ ہو جائے یہاں سے یہ قابل بروسہ نہیں ہے جبکہ یہ اوریجنل بریٹا گن جو ہے میں آپ کو دیکھا دوں یہ کاؤک پوزیشن میں دیکھیں اس کا فائرنگ پن میں جو ہی یہ ڈیکاک کروں گا یہ جو فائرنگ پن آپ کو نظر آ رہے یہ راستے سے ہٹ جائے گی اور یہ گن جو ہے ڈیکاک ہو جائے گا یعنی یہ گولی چمبر میں ہے لیکن یہ اب فائر نہیں کری دیکھیں جبکہ اس میں یہ پوزیشن نہیں ہے یہ والی جو گن ہے یہ قابل بروسہ نہیں ہے یہ اگر ڈیکاک بھی ہو جائے تو یہ فائر کر لیتا ہے میرے بھائی یہ ابھی تو اس طرح نظر آ رہا ہے لیکن اصل میں گولی ہو تو یہ فانکشن نہیں ہے اور میں نے سنا ہے کہ کافی ایکسیڈنٹس ہوئے لہذا تمامی دوست اس میں بہت زیادہ احتیاط برتی ہے دوسرا اس کی جو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ گن کو کاؤک کریں یہ والی بھی اور یہ والی بھی تو اس کی ساؤنڈ میں جو ہے بہت زیادہ فرق ہے میرے بھائی اس کی ساؤنڈ میں اس طرح کا فرق ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اگر سن سکے اس سے انٹرنل جو لوس پارٹ ہے اس کی شنگ سے آواز آتی ہے جبکہ بریٹر نائنٹی ٹو ایفیس جو اوریجنل گن ہے وہ آپ بلکل ساؤنڈ جو ہے وہ بلکل سالڈ ہے اس میں کسی پرزی کی اندر سے آواز نہیں آئے گی یہ سب سے آسان اور بہترین شناحت ہے گن خریدتے وقت باقی انشاءاللہ ان دو چیزوں پہ شفیق بھائی کا بہت زیادہ تجربہ ہے اس کی تجربہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی وہ کچھ اس میں اور اگر مجھ سے کوئی کچھ رہ گیا ہے تو انشاءاللہ وہ ایٹ کریں گی جی شفیق بھائی جی ویورز تو احمد بھائی نے بہت ایک چی طریقے سے آپ کو گائٹ کیا لیکن کچھ معلومات جو میرے ذہن میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی ویورز یہ آپ دیکھ لیں اس کائنر میں آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوں یہ اوریجنل بریٹا نائنٹی ٹوئی فیس ہے یہ لوکلی میرڈ ہے ویورز اس سائٹ پہ آتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہاں لوکلی رائفلوں میں یہاں ویلڈ ہوتا ہے گیس کا ویلڈ اگر گیس کا ویلڈ نہیں ہوتا ہے تو اسی طریقے سے زیادہ تر پارٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں جوینا ویلڈ ہوتے ہیں یا اس کے اوپر سوان وغیرہ سے جوینا اس کو ہاتھ سے ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کی ایک نہ ایک نشانی تو یہاں ضرور ہوتی ہے باقی اس کی انر دیکھیں اس کی فینشنگ آپ دیکھ لیں اگر آپ توڑا بھی جوینا تجربہ رکھتے ہیں تو آپ کو واضح نظر آ رہے ہیں آپ کو خود جوینا بتا رہے ہیں کہ یہ اوریجنل میڈ ہے یا لوکلی میڈ ہے ویورز اس کی فینشنگ وغیرہ آپ دیکھ لیں اور اس کی دیکھ لیں اس کے علاوہ جوینا آپ اس کی کلر سے بھی آپ اس کی پہچان کر سکتے ہیں یہ تو اس کا انر ہے یہاں دیکھ لیں اس کا انر دیکھ لیں اور اس کا ادھر جوینا زیادہ تر پارٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ نہیں ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں اوریجنل میں ہوتے ہیں لیکن لوکلی میڈ میں اسی طرح سے نہیں ہوتے ہیں لوکل چیز جوینا ہر کسی کی الگ الگ چوئس ہوتے ہیں لیکن لوکل چیز یا لوکل گن سے جوینا ویورز اوریجنل چاکو بہتر ہے ویورز آپ بھی اس کی گائیڈ روڈ پہ آتے ہیں آپ دیکھ لیں زیادہ تر لوکل میڈ میں یا جتنے بھی لوکل میڈ ہے اس میں گائیڈ روڈ میں یہ سٹیل ہوتا ہے جبکہ اوریجنل میں یہ سٹیل نہیں ہوتا ہے بریٹھا نئنٹی ٹو میں سٹیل نہیں ہوتا ہے ایم نائن میں ہوتا ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کا یہ گائیڈ روڈ اگر آپ دیکھ لیں یہ بہت حلکا ویٹ ہے اس کا اور یہ جوینا ویورز پلاسٹک کا ہے آلہ پلاسٹک اس میں یوز ہوا ہے جبکہ اس کی گائیڈ روڈ آپ دیکھ لیں بہت باری اس کا ویٹ بھی بہت باری ہے اور بہت مضبوط اس کی سپرنگ ریکوائل سپرنگ آپ دیکھ لیں اس کا ریکوائل سپرنگ بھی اوریجنل سے اس کی سائز بھی جاتا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ ایک خاص پہ معنی پہ ویورز ڈیزائن نہیں ہوتا ہے اس میں کئی پارٹس ایسے ہوتا ہے جو اس کی اوریجنل سے سائز لمبا ہوتا ہے کئی اریجنل سے سائز چھوٹا ہوتا ہے ہر پارٹس میں ویورز آپ ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں اب اس کی بیرل میں آپ لوگوں کو دیکھاتا ہو یہ ویورز دیکھ لیں یہ اوریجنل بیرل ہے اگر کامرہ دیکھا سکے اس کے اندر فینشنگ کروم وغیر آپ دیکھ لیں آسان طریقہ ہے ویورز آسانی سے آپ اس کی پہچاند سکتے ہیں جبکہ لوکل میں لوگوں کو دیکھاتا ہوں یہ لوکل آپ دیکھ لیں اس کے اندر اندیرہ جو اگر کو نظر آرہ جبکہ اوریجنل میں یہ فینشنگ کروم دیکھ دونوں ویورز فینشنگ اور لوکل میں کروم وغیر نہیں ہوتے تو اس کے آسان طریقے اس سے بھی آپ پتہ لگا سکتے کہ اوریجنل اور لوکل ہے ویورز اس کے علاوہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں دیکھ لیں اوریجنل میں زیادہ تر اس کے بیرل کے اوپر نمبر ہوتا ہے جبکہ لوکل میں یہ نمبر نہیں ہوتا ہے اور ایسے پسٹل بھی اوریجنل میں ہوتا ہے جس کے اوپر بیرل کے اوپر نمبر نہیں ہوتا لیکن جتنے اچھی پسٹل ہے جو میرے دوست کا ہے اس کا پسٹل بہت نیو ہے اور اچھی پسٹل اس کے اوپر اوریجنل نمبر بھی بیرل کا بھی اس کی سلائیڈ کی بات کرتے ہیں اوریجنل جوینہ ویورز اگر آپ اس کو صاف کرے تو یہ سال اور بسار جوینہ ویسے آپ جب رکھتے تو اس کے اوپر زنگ نہیں لگتا جبکہ لوکلی میڈ آپ دیکھ لیں اس کے اوپر جتنا تیل آپ کو نظر آ رہے ہے سال بسال آپ نے اس اسی طرح سے تیل کے ساتھ اپنے رکھنے اگر آپ نے اس کے اوپر تیل نہیں لگا تو یہ تقریباً ایک ہفتہ کے اندر اندر زنگ لگتا ہے اس کی سلائیڈ انر وغیر آپ دیکھ لیں ویورز اس کا ویٹ دیکھ لیں بہت باری ویٹ ہے اس کی فینشنگ سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ویورز پسٹل ہے اس کی اور حال ویٹ یا وزن میں فرق ہا بلکل ہوتا درمیٹ جتنے بھی پسٹل ہوتا ہے اس کی ویٹ جو ہائی ہوتا ہے کیونکہ وہ عام لوحے سے زیادہ تر سخت 40 41 میٹیریل سے جو وہ ڈیزائن ہوتا ہے وہ اس کی ویٹ کا اندازہ نہیں گائیڈ روڈ آپ دیکھ لیں یہ بھی سٹیل سے ڈیزائن ہوا ہے اور جب کی دیکھ رہی یہ پلاسٹک ہے لگن اریجنل بریٹا جو ہوتا ہے ایم نائن اس میں گائیڈ روڈ سٹیل کا ہوتا ہے تو اس ہی طرح سے گائیڈ روڈ سٹیل کا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کا ایم نہیں ہوتا ہے جتنا اس کا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں اس کی سپرنگ میں بھی ڈیفرنس ہے جتنے بھی پارٹ ہوتے چاہے بیس پیسٹل بھی ایک سیم فکٹری میں ڈیزائن کرے لیکن بیس کی پارٹ جو ایک دوسرے پر آپ چینج نہیں کر سکتے جبکہ اوریجنل کی بریٹا باہن میں کسی بھی اوریجنل کی پارٹ سپرنگ بیرل وغیرہ جو ایک اور میں چینج کر سکتے جبکہ لوکلی میڈ میں یہ چیز نہیں ہوتے یہ ہاتھ سے ڈیزائن ہوتے جس کے لئے ڈیزائن ہوئے اس کے لئے سیم وہی کام کرتے باقی احمد حسین بھائی آپ کو ویڈیو کے انت تک لے جائے جی بڑے میربان شفیق بھائی نے بہت اچھی طرح اس کا انٹرنل آپ کے ساتھ جو ہے وہ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ اور پسند آئی ہوگی پسند آنی کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اللہ ہم سب کو خوشیہ اور آسانی عطا فرمائے اور خوشیہ اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے مجھے اور شفیق بھائی کو ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھے ملتے ہے ایک نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ